السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو اسلام بے شماد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو اگست کا مہینہ اور آج چھے اگست دوزار چوبیس ہے میں شکر پہ بزار ہوں صدار واجد افتخار صاحب کا کچنوں نے یہ کلپ بناکے بیچے ہیں برائیٹ وٹل بڑوائی کے منیجر ہیں اور وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ کلپنگ بناکے میں بیچی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک صاحب آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے اور ایک اہم مسئلہ کی طرف انہوں نے انشاندی کی ہے جس کا ذکر ہماری آج کیسے ویڈیو میں ہوگا جس میں انہوں نے ان لوگوں سے کہایا کہ جو چلا سے کسی نہ کسی طریقے سے اندر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بابوسرہ ٹاپ والے راستے سے نران اور پھر مہاندری پہنچ کر خراب ہوتے ہیں اس کی مین مجہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی وہ فوٹیجز ہوتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ روڈ کھل گی ہے آپ چھوٹی گھڑیاں گزر سکتی ہیں لیکن حقیقت ان کو نہیں بتائی جاتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے فسے میں ہیں ان کو نکالنے کے لیے یہ آرزی گزرگا ہے ویسے یہاں کی مقامی انتظامیہ نے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کا راتواز اعلان کر دیا تھا کہ مزید کسی گھاڑی کو ابھی پہلا نہیں جانے دیا جائے گا فیلال کام پہ فوکس ہے اور کام کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے سکنی پہ نظر آ رہا ہے کہ سٹیل کا بریج انسا ہے وہ آپ بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے اگلے اٹھتالیس کٹیں تائی اہم ہیں وہ کیوں ہیں اس کے بارے میں بھی بات جیت کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا بتائیں گے کہ جو لوگ پیدل سفر تیہ کرنے کے بعد جو ان سے اتنی مشکلات تائی کرنے کے بعد پھر اپنے منزل مقصود پہ پہنچے اپنے مہاندری سے جریت تک کا جو سفر ہے وہ ہمارے دوست آسم بھائی برائٹ سوری اس بٹا کنڈی میں تاج پل کے نام سے جو ہوتل ہے اس میں وہ منیجر ہیں وہ پیدل اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے یہ دو گھنٹے کا جن سے وہ کہہ سکتی ہیں کہ مشکل ترین ٹریک جن سے وہ کیا اور پھر واپس اپنے کار کی طرف پہ وانا ہوئے ہیں تو ان کی کلپنگ بھی میں اس میں ساتھ دکھا رہوں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو ضرور وہ ویڈیو دکھائیں گے کہ جس میں مہاندری سے جریت تک کا جو خوبصورت ترین ٹریک ہے مشکل تو ٹریک ہے لیکن انہیں انتہا کر کے اور ساتھ اس موقع کے اوپر شاید یہ ٹریک لوگوں کے سامنے لاکر انہیں پیش کر دیا ہے کہ مری نتیا گلی کا پائپ لین ٹریک کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ خوبصورت زیادہ اسی مناظر سے مزین یہ ٹریک موجود ہے اور یہ بھی آنے والے دنوں میں شاید ایک ٹورس ڈسٹینیشن بان جائے جریت سے لے کر مہاری تک کا جو ٹریک ہے اور اس کو دنیا کے سامنے شاید آنا تھا شاید یہی وجہ بنی ہے ابھی چلتے ہیں ہم نے ٹاپک کی طرف اور وہ یہ ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے کیوں ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا پٹن دبا کر آل اٹھالیس گھنٹے کا پٹن پیان کر لے تاکہ آپ کو ہماری ہانانے والی ویڈیو کا میسج محصول ہو سکے اور آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کریں دیکھیں آج چھے اکست ہے اور آج کام کی جو نیت ہے وہ آپ کچھ کھل کر سامنے آنے لگ پڑی ہے اور اس میں اگلے اٹھالیس گھنٹے سے لیا ہے میں کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے موسم ٹھیک ہوتا ہے کام اسی طرح جس پوزیشن میں اس وقت چل رہا ہے چلتا رہا ہے تو پھر ایک جلدی ہمیں کوئی خوشخبری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ خوشخبری کتنی جلدی مل سکتی ہے اس کا سارا دارمدار موسم کی جنہیں کہ اس پہ ہے کہ موسم اگر ساتھ دے گا اور یہاں پر کام کرنے کے لیے پوزیشن بنتی رہے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ جلد ہمیں جو بریج ہے وہ تیار ملے اور جیسی یہ سٹیل بریج کی تیناتی ہوگی اس کے بعد نران جانے کے راستے کھل جائیں گے ابھی یہ سوال زیادہ تر اہم ہے کہ لوگوں نے کہا ہوا ہے پلان بنائے ہوا ہے کہ چودہ آگاز تم نے نران گزارنی ہے کیونکہ چودہ آگاز پہ اچھا خاصہ پاکستان کے تمام سیاتی مقامات پر رش ہوتا ہے جس میں مری بھی شامل لعنتی ہے گلی ہے سوال کلام ہے کشمیر کے علاقے ہیں لیکن نران اس لئے آسے سر فرست ہوتا تھا کیونکہ یہاں پر بہت خوبصورت موسم دیکھنے کو ملتا تھا اور ابس کی بجائے یہاں پر آگاز کے مہینے میں ایک انتہائی دل فریق قسم کا موسم جس میں ٹھنڈ بھی ہوتی تھی جس میں آپ کو بالکل ایسا موسم ملتا تھا کہ دل کرتا تھا کہ ابس آپ یہیں کیوں کے رہ جائیں تو ایسے میں چودہ آگاز کی جو سیلبریشن ہے وہ یہاں پر کی جاتی تھی اس میں ایک اور جو سب سے بڑی مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے سکولوں میں چھوٹیاں ہوتی ہیں اور چودہ آگاز جنسا ہے وہ تقریباً سیزن کا کرمائی سیزن کا انڈ ہو جاتا ہے تو لہذا اس لئے ابھی لوگوں کے کافی سارے ابھی بھی کالے آ رہی ہیں کہ ہم آج جنسا ہے کیا نران جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے دوسرا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہماری جو چیک پوسٹیں اس پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یا کہ ہم مجھے نہیں سمجھ لگتی اب بھی تقریباً سو سے زیادہ گھاڑیاں مادری پہنچ چکی ہیں حالانکہ رات کو ایسی صاحبہ نے بڑے ڈریک اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ کسی گھاڑی کو آبانے گسنے نہیں دینا ہے کیونکہ پھر پریشانی بنتی ہے ان کے لئے عرضی عزرگاہ اپنانی پڑتی ہے مادری میں جو اٹلوں کی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اٹلوں کے اندر جو چھیل بن چکی ہے اس میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی کسی خطرے سے کالی نہیں ہے لہٰذا ان اٹلوں کو پہلے ہی بند کر دیا گیا مگر ازامیہ کی جانب سے کہ وہاں پر کسی کو نہ ٹھرائے جائے اللہ نہ کرے کوئی آجسہ ہو جائے گا تو ایک نئی مصیبت جنب دے گی تو لہٰذا وہ جو گھاڑیاں والے آئے ہوئے ہیں وہ بے سر و سرمان ہیں کیونکہ وہ اکرچلاس والی سیٹ سے ادھر انٹر ہو چکے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہیں کسی نے منع نہیں کیا اسی طرح میری ایک پاس ایک ویڈیو کے جس میں لوگ جنسے ہیں ہماری دیزامیہ بادشاہ ہیں اگر بالا کوٹ والی سیٹ سے بھی نہ جانے دیا جو ان کو بتا دیا جائے کہ جنسے ایسے بندے ہیں جن کو سوچل میڈیا سے کوئی اویرنس نہیں ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی پرشانی کا باعث بنتا ہے میرے ایک سبسکرائبر موجود ہیں ان کا ویڈیو میسج بھی میرے پاس موجود ہے جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ وہ کل کی ڈیٹ میں جب یہاں سے بالا کوٹ سے ٹر کر لے گئے تو انہیں کسی نہیں نہیں رکا بلکہ پولیس انہوں نے کہا ہے کہ راستے کھل گئے ہیں وہ بیچارے مہاندری سے پھر واپس آئیں آئندر ان کی بات چیز سنتے ہیں کہ کال انہوں نے کیا دیکھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا اسلام علیکم ہم لوگ دیکھ لے بیٹھے ہیں نران کی طرف اچھو ہم نے جانا تذکر دو تو پٹواری بیٹھے کی چینل ہے وہاں پہ ساری ویڈیز ہم لوگ اپ ڈیٹ دیکھتے رہتے ہیں لیکن تھوڑا سمیس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہاں پہ جو مانڈری پل جو تبا ہوا تھا وہ پانے گئے دوبارہ سے تو اس کی وجہ سے ایون کے ہم لوگ جب کون سی جگہ جہاں پہنچے تھے مانڈری نہیں پلیس آلے سے پوچھا تھا وہ نیو بالاکورٹ سیٹی اچھا نیو بالاکورٹ سیٹی نہیں نہیں وہ جب بلکل موٹر وے کے پاس نیو بالاکورٹ سیٹی انٹرچینج ہے وہاں سے ہم نے پلیس آلے سے پوچھا کہ میں بتائیں نہیں تو پھر رامبشام آلے روڈ سے ہنکل جاتے ہیں انہوں نے بولا نہیں کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کہ بریج جا کے اوپن اپ بن گئے اب جب ہم بالکل نران کے اس مانڈری پل کے پاس پہنچیا تو مانڈری پل کے پاس پہنچیا تو مانڈروں نے ہمیں واپس پیش دیا انتظامیہ نے کہ ابھی دیگلہ دو تین دن لگیں گے تو میرا یہ سوال ہے ایک تو پنیس سوالوں سے کہ کائنڈی آپ اگر اگر ہمیں وہاں پر گائیڈ اچھا کر دیتے اور آپ ہمیں بولتے یا بشاں والے راستے سے سکر دو جائیں تو ہمارے یہ پانچ سے چھ گھنٹے نہ زائے ہوتے اب یہ چھ گھنٹے زائے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیٹرول بھی الگ سے زائے ہوا بچے ہیں ساتھ چھوٹے وہ بھی تنگ ہوئے اب اتنا ہم سفر طے کر گے ابھی ہم یہ بالا کوٹ سٹی پہنچیں یہ دیکھیں یہ بالا کوٹ سٹی ہے دیکھیں تو پلیس والے سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہاں کی جزامیہ سے بھی ریکویسٹ ہے اگر کوئی اتنا بندہ دوسرے ٹریول کر کے آ رہا ہے تو اس نے صرف ایک بینر لکھ کے لگا دے جس پہ آپ یہ لگا دے کہ ناران والا بریج بانٹری والا بریج جب ہی تک اوپن نہیں ہوا تو وہ اس طرف سفر کرنے سے گریز کریں وہ شکریہ ہے اچھا پولیس والے کو جائیے اپنی انتظامیہ میں یا کوئی ایک ایسا بندہ رکھ لیں جو یہ ٹوریسٹ ہے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ آگے مجھ جائیں بانٹری پول جب تک نہیں بند پاتا دوسرے مطلب اس طرف جانے سے گریز کریں اور دوسرے یہ کہ میں اپنے دنی جتنے بھی لوگ ٹوریسٹ یہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ٹوریسٹ آ رہے ہیں ناران کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو میں نے منع کیا اس طرف مجھ جائیں راستہ نہیں صحیح وہاں پہ ابھی تک بریج نہیں بنا دو سے تین دن مزید کہہ رہے ہیں انتظامیہ وہاں کی لگیں گے تو آلانکہ یہ کام یہاں کے لوکل گورنمنٹ کا ہے یا انتظامیہ کا ہے کہ وہ گائیڈ کریں لیکن میں نے اپنے دور پہ جترے بھی یہاں پہ ٹوریسٹ آ رہے تھے میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے دور پہ بھی سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں آپ جا کے بے شک شک کر لیں لیکن ابھی تک بریج بنا وان نہیں ہے جی دوستو آپ نے توسیب بھائی کی بات جی سنی اور یہ سارے معاملات جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھے یہ میں نے منوانی سے طرح آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لہٰذا اس چیز کا خاص کیار رکھیں کہ بھائیہ ابھی آپ چلاس والی سیٹ سے ادھر سے نہ آئیں بھائیہ زیرو پوائنٹ سے بہت سارٹ آپ کی طرف نہ آئیں یہاں پر کوئی راستہ کلیئر نہیں ہے اور آپ کو یہاں پر آ کر پریشانی ہوگی لہٰذا اس چیز کا خاص کیار رکھیں جب تک یہ سٹیر بریج مکمل نہیں ہوتا اور اس کی تنصیب نہیں ہو جاتی پوری براہ مربانی اس راستے کو استعمال کرنے سے گریز کریں اور بالاکورٹ سے تو آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا میرے نظامیہ سے ایک ازارش ہے کہ مین جو موٹر بھی ہے وہاں سے شاتے انٹرچینئر بالاکورٹ کا جو ٹارنا ہے وہاں پر لکھ کر لگا دیا جائے کہ آگے راستہ بند ہے آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھرشانی نہ ہو بسے سوشل میڈیا پر تو بتائی جا رہا ہے لیکن پلیز اس چیز کا بھی انتظامیہ اگر نوٹس لے تو اس کی بڑی مہربانیوں کی اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد جی تیرے خوش رہے آباد دوہم یاد رکے گا اللہ حافظ